دیکھیں ہماری روٹی تیار ہوئی ہے دیسی آٹے دیسی آٹے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئیاب سب لوگ سب لوگ پہلے سنگے ویلکم بیک اٹھ آف پوڑکے پاکستان میں آج میں آپ کو گھر میں پتیری روٹی لگانا سکھا ہوں گا وہ بھی پریشر ککر میں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ آرام سے اس کے اندر روٹیاں بنا سکتے ہیں تو چلیں آئے دیکھیں کہ مزیدار قسم کی پتیری روٹی ہم کسا بنائیں گے اور کیا کیا چیز اس میں استماد ہوگی سب سے پہلے جی پیڑے بنائیں جائیں گے تو یہ کام میں نہیں کروں گا ہم میری رمی کریں گی کیونکہ ان کو پروپر ہی آتا ہے کام تو میں اس لئے وہ چیز ہوں گا جو پروپر بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے پیڑے بنانے اور پیڑوں کا سائز بھی اتنا ہی رکھنا ہے پوری جتنا ہوتا ہے ککر کا سائز اس سب سے پیڑوں کا سائز رکھنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی روٹی تیار ہوتی لیکن بہت کمال کی تیار ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا جو ہے یہ ہمارے پاس گھر کا آٹا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ہے جو آپ خواتین گھر میں پیڑے بناتے ہیں یہ سیم وہی طریقہ ہے صرف اس کو بنانے کا طریقہ لگ ہوگا جب ہم ککروں ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت پیڑے تیار ہوئے ہیں کیونکہ جو ککر ہے ایک میڈیم سائز کا جو بھی ہوتا ہے اس میں ہمیشہ تین ہی پیڑے لگ سکتے ہیں کیونکہ تین کی جگہ ہوتی ہے اس سے سب سے ایک روٹی باری بنے گی تو تین پیڑوں کو ہم ایک ساتھ انشاءالدہ ککر میں لگائیں گے اور اس کو آنچ پر بنائیں گے سب سے بہلے ہوجی ہم نے ککر کو جو ہے پری ہیٹ کرنا ہے پری ہیٹ کیا مطلب کہ اس کو آگ میں راکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ککر ہے اور اس میں ہم روٹیاں بناتے رہتے ہیں دوپیر کی روٹی ہماری اسی طریقے سے بنتی ہے پتیری ڈائپ ککر کے اندر بہت ہی کمال کی تو ابھی یہ گرم ہو رہا ہے جیسی اچھا گرم ہو جائے گا ساتھ ہی ہم اس میں پیڑے لگانا ہے مطلب روٹی لگانا شروع کر دیں گے جتنا کچھ ککر گرم ہو رہا ہے اتنا کچھ ہم لوگ پیڑوں کو بیل لیتے ہیں تو بیلنے کے لئے یہ آپ نے خوشکا لینا ہے تو روٹی کو ہم اچھی طریقے سے بیل لیتے ہیں پہلے چھوٹی چھوٹی روٹی بنانی ہے بہت بڑی نہیں بنانی ہے آپ سائز دیکھ سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا سائز ہے پیڑ ہوگا اور یہاں پر ہمارے پاس پانی ہے جب ہم ککر میں لگانے لگیں گے تو پہلے پانی لگائیں گے تو یہ بھی ہم آپ کو ساتھ سا دکھاتے ہیں یہاں پر ککر کو کھولا جا رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ککر اچھے طریقے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے مددہ گرم ہو چکا ہے آپ نے اس کو کمس کا پانس منٹ گرم کر لینا ہے آگ میں سیدھا آنچ میں آپ تھوڑی ہلکی کرلوں گا بہت تیز بھی آنچیں رکھنی ہے آپ نے درمیانی آنچ اب لگائی جائے گی روٹی ککر ہمارا جو آپ دیکھ سکتے ہیں گرم ہو چکا ہے اب مین چیز ہے تین روٹی اس میں لگیں گی کتنی موقع لگیں گی تین تین لگیں گی ٹھیک ہو گیا ایسے چار مک سکتے ہیں لیکن تین یہ ہے کہ آپ سکون سے لگا سکیں گے ٹھیک ہے کپڑا لینا ہے اور کپڑے اوپر ایسے پیڑا رکھ لینا ہے روٹی رکھ لینا ہے اور اوپر آپ نے ایسے پانی لگا لینا ہے پانی سے لگاتے ہیں کچھے پک جائے ٹھیک ہو گیا اور اب آپ نے اس کو ایسے آرام سے لگا دینا ہے یہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت روٹی تیار لگی ہے ککر میں پھر آپ نے ہی پانی لینا ہے تھوڑا اور یہ پانی لگا لینا ہے آپ نے اور اس کو بہت کمال ہے زیادہ نہ اس کو جھاڑنا نہیں ہے بس نارمل رکھنا ہے جتنی کوکر کا اب اس پر ڈکن دے دیں پانچ منٹ دو منٹ کے لینا ہے ڈکن دینے کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اس کو ایسے کر لیں گے پانی سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کی روٹی چپک جائے گی جب آپ اس کو الٹا کریں گے تو اترے گی نہیں اور یہ دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھنا ہے بہترین روٹی دیکھیں تیار ہو رہی ہے اب ہم آنچ کو بلکل ہلکا کر لیں گے یہ اور اب ہم نے اس کو الٹا کرنا ہے کیونکہ ہم نے اندر سے پکانی پیچھے سے تیار ہے اب الٹا کرنا ہے ہم نے اس کو تھوڑ دیرے سے رکھ لینا ہے دو منٹ بھی دو منٹ بھی ساتھ چیک کرتے رہیں ٹھیک ہے جیسی روٹی آپ سمجھیں چیک کریں کہ تیار ہے تو آپ اس سے اتارتے رہیں چیک کر لیتے جی اور یہ چیک رہیں الحمدللہ کتنی کمال کی روٹی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ 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 دیکھیں کتنی کمال کی روٹی تیار ہوئی ہے دیسی آٹے دیسی آٹے یہ بلکل اوپر سے بھی تیار ہوئی ہے سیم پتیری روٹی جو کہ آپ تندور سے لاتے ہیں اور اسی طرح نام بھی بنا سکتے ہیں اب نام بھی بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں پیچھے سے دیکھیں بلکل کمال قسم کی ایسے گاؤں میں لگتے ہیں روٹیاں سیم وہی چیز لگی ہے یہ دیکھیں روٹی کتنی خوبصورت تیار ہوئی ہے اور یہ توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ کتنی کمال قسم کی روٹی تیار ہوئی ہے آپ سے یہ دیکھیں اور بلکل پتلی جس طرح پتیری روٹی کھاتے ہیں سیم وہی چیز تیار ہوئی ہے اور اس کی رنگ دیکھیں کتنا خوبصور رنگ آئے ہیں الحمدللہ آج بہت ہی بہترین قسم کیا دیکھ سکتے ہیں بھنڈی بنی ہے بھنڈی کے ساتھ چلے ہیں روٹیوں کو جو ہے ترائے کرتے ہیں کیا مزے کا ٹیز بنائے اسی بلکل پتل ہے چیزیں ترائے کر جتے ہیں دیکھیں کتنی کمال کی جمعہ ہی گرمہ گرمہ یہ دیکھیں کتنی کمال کی اور کتنے نے اوراں سے کرنچی بھی بنی ہے یہ دیکھیں بلکل پتل ہے یہ اپنی جو -" Ihnen کسم کی بلکل ملکل کا جو یہ 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 بلکلی برک قسم کی روکھ بلکم پیاز اور تماتر نظر !.. موجود بہت بہت کمال دوزا نوالہ لیتے ہیں یہ 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 چیک ہے کتنی کمال قسم کی بھنڈی بہت زیادہ آپ لوگ یقین مانے کہ اس روٹی کے ساتھ کوئی بھی افثانان کھائیں گے نا اس کا ٹیسٹ ڈبل ٹپل ہو جائے گا یہ یہ توڑا نوالہ توڑا ہم نے بھنڈی لی اور یہ دیکھیں ایک اور نوالہ تو بنتا ہی ہے بھنڈی لیتے ہیں تو اسی تین کیسے منوالہ ہمارے باس یہ اپنی روٹی گھر میں ضرور ٹرائے کرنی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کھال ہوں اللہ حافظ